آج ہم اس عہد تجدید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا کے رہیں گے کشمیر کے لوگوں کی جو رائے شماری کے لیے ڈیمانڈ ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور اقوام متحدہ اور سب ممالک سے کہتے ہیں کہ جو کشمیر میں خاص طور پر پانچ اگست دو آزار انیس سے جو بربریت ہندوستانی حکومت نے کی ہوئی ہے اس کا سخت نوٹس نے اور ہندوستان گجرات کے قصائی بودی کے خلاف انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں مقدمہ کریں جو اس نے غریب لوگوں کو نہتے لوگوں کو مسلمانوں کو ایک ظلم کا نشانہ بنایا ہے اور تازہ جو قوانین ہندوستان میں لائے گئے ہیں ان قوانین کے آنے سے یہ تو بالکل سب کو یقین ہو گیا ہے کہ قائد عاظم محمد علی جنہ کا جو قومی نظریہ تھا وہ بلکل حقیقت میں ممنی تھا پوری دنیا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو مظالم ہندوستان میں ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ اس کا نوٹس لے مسلم اممہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہندوستان کو اس ظلم سے اس بربریت سے یہ واضح کریں کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے میں سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور اس علامتی واک میں شرکت کی ہے آج کے دن پورے پاکستان میں کشمیر ڈے کے حوالے سے ہر جگہ پہ ہر طبقے کے لوگ کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی منانے کے لیے اس کو اپزور کر رہے ہیں اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں سب کا جس نے حکومت حسن کے اس انیشیٹر میں ساتھ دیا پاکستان بہت شکریہ جی